تا سینڈ مین دو ہزار بائیس کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی شریز میں سے ایک ہے تو پچھلے پانچ سال سے سینڈ مین کی سٹوری ریڈی ہے لیکن اس کو کوئی لے نہیں رہا تھا تو ورنل بروز نے یہ سٹوری لکھی تو تھی لیکن کوئی اس کو خرید نہیں رہا تھا تو فائنلی جو نیٹ فلکس ہے انہوں نے کہا ہم یہ پیسہ لگانے کو تیار ہیں سینڈ مین پر جو کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سی کا یونیورس ہے تو سوڑی سی بات کرتے ہیں سینڈ مین کی کہانی کی کہ سینڈ مین سپنوں کا راجہ ہے تو اسے ایک نوسیقیہ جدو کر رہے جو وہ قید کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب لوگ سوتے ہیں تو اس کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سپنے سچ اور ان کو بری شکل دے سکتا ہے تو ایسا ہی کام کچھ سینڈ مین کا ہوتا ہے پھر سو سال بعد جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کے گیجٹس بھی بیش دیے جاتے ہیں پھر وہ ان کو کیسے حاصل کرتا ہے تو باقی یہی سب آپ کو اس سریز میں دیکھنے کو ملے گا شروع کے اپیسوڈ سے لے کر اینڈ کے اپیسوڈ تک یہ سریز آپ کو بور نہیں ہونے دیتی جب آپ پہلا اپیسوڈ دیکھتے ہو تو آپ تو آپ اس سریز کو کنیکٹ ہو جاتے ہو اور آپ جاننا چاہتے ہو کہ یار آگے ہونے کیا والا ہے سچ بولنے تو یار جو اپیسوڈ فائی میں نے دیکھا تو وہاں پر سٹوری اینڈ ہو گئی تھی تو اس سے آگے جو اپیسوڈ سکس تھا مجھے لگا کہ یار ان کو اپیسوڈ سکس کی ضرورت کیوں پڑی تو جب میں نے اپیسوڈ سکس دیکھا تو پتا چلا کہ ان کو ضرورت کیوں تھی یار جب پانچ اپیسوڈ کے لیے دیکھے تو احساس ہوا کہ مورفیس کے قید ہونے سے پہلے اس کو کیا ہوا تھا تو باقی یہی سب ہم کو اس سریز میں دیکھنے ملتا ہے یار جو چین چڑھنے تھی ان کا کریکٹر بہت زیادہ کول تھا ہمیں سپنوں کی دنیا دکھائی جاتی ہے جو بھی یار لوکیشنز دکھائی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ زبردست ہے سوپیسلی جو اپیسوڈ سکس تھا یار اس میں ٹائم لائن کو چھیڑا گیا یعنی کہ سو سال بعد سو سال بعد دکھایا گیا تو ان کے فیزیکل جو چینجز آتے تو وہ ہمیں بہت اچھے سے دکھائے گیا تو اس سریز میں کریکٹرز کی بھرمار ہوتی ہے یعنی کہ ایک سے ایک نیا کریکٹرز میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو وہ دیکھ کر تھوڑا سا آپ کو مائن ڈیوالٹ ہو سکتا ہے کہ یار چل کیا رہا ہے اس سریز میں اس کے بعد جو بھی ٹائم جمپ لیے جاتے ہیں وہ بھی تھوڑا دیکھنے میں آپ کو کول نہیں لگ سکتا یعنی وہ بتاتے نہیں ہیں کہ یعنی کہ سٹوری کہاں سے چل تو اس سریز میں جو دو اپیسوڈ تھے یار وہ میرے فیوریٹ تھے اپیسوڈ فور جو لوسیفر والا تھا جہنم والا جو بھی دکھایا گیا ہم نے لوسیفر سیزر میں بھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا اس کے بعد جو اپیسوڈ سکس ہے جس میں ٹائم جمپ لیے گئے سو سال بعد سو سال بعد تو وہ بہت ہی زیادہ یار امیزنگ اپیسوڈ تھا تو اس سیون سے نائن اپیسوڈ تک چلتی ہے نا وہ آپ کو تھوڑا بور کر سکتی ہے یعنی کہ جو پہلے سکس اپیسوڈ ہیں وہ بوال ہیں یار اس کے بعد تھوڑی سی سٹوری چلتی ہے لیکن جب آپ اپیسوڈ دس دیکھتے ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان تین اپیسوڈ کی کیا ضرورت تھی کہانی کو بلیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ وہ سپنوں کا بھور ہے تو اس کو بانا کیوں ضروری ہے مجھے اس سریز سے کوئی بھی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس سریز کو کسی نے لکھا تو نہیں ہے اس کو کومیک سے لیا گیا تو میں اس سے کوئی بھی شکایت نہیں کروں گا اس کے بعد کچھ کریکٹر سے چھیڑ کھانی کی یعنی کہ جوانا کانسٹنسٹین اور لوسیفر کا کریکٹر میل کی یہ گھر پر انہوں نے فی میل بنایا ہے تو ان کی ایکٹنگ بھی بہت زیادہ زبردست ہے اس کے بعد جو یار ڈیزائر کا کریکٹر ہے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کر سکتے تھے وہ بہت کم ہے یعنی کہ اس کا ساتھ سے آٹھ منٹ کا ہی کیمیو آتا ہے اس پورے سیزن میں تو وہ سیزن ٹو میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اب جو ڈریم ہے اس کے پوچھے سارے ہی پڑے ہوئے ہیں ڈیزائر ڈسپیر یعنی کہ ادھر لوسیفر سے بھی اس نے جنگ بول لی ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں تو اگلے سیزن بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو یار بات کرتے ہیں کومیڈی کی کومیڈی یار جو میتھیو کا کریکٹر ہے اس نے بہت ہی زیادہ زبردست اس میں جو بھی کومیڈی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ اسی کی ہے باقی یہ سارا سیزن ڈارک ہے اس کے بعد جو ایکشن تو یہ سیزن ایکشن پر فوکس نہیں کرتا بلکہ اپنی کہانی بتانے پر ہی فوکس کرتا ہے سیکنڈ ہاف ہے نا اس سیزن کا یعنی کہ سکس اپیسوڈ سے آگے اس میں آپ کو سینڈ مین کا جو کریکٹر تھوڑا سا سخت لگ سکتا ہے رون لگ سکتا ہے کیونکہ وہ ایک گوڈ ہے اس پر بھی کچھ ذیمہ داریاں آئید ہوتی ہیں تو وہ اس کو پوری کرنی پڑتی ہیں یار تو اس کو کچھ ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو اس کو اچھے تو نہیں لگتے لیکن گوڈ کی ذیمہ داری تو ہوتی ہے نا بھائی صاحب تو دوستو میں نے کومک تو نہیں پڑھی بٹ یہ سریز دیکھنا میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ لوسی اینڈ مین جو ہے یعنی کہ مارفیس کا کریکٹر ہے وہ کوئی ایکشن فائٹ سیز نہیں کرتا وہ اپنے دماغ سے ہی فائٹ کرتا ہے تو جو لوسی فر اور ڈریم کے درمیان فائٹ سیز تھا تو اس سے بڑی مثال تو نہیں ہو سکتی وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کول لگے گا تو اوورال میں بولوں تو یار یہ سریز بہت زیادہ زبردست ہے باقی وہ تین اپیسوڈ تھوڑے سے آپ کو بہت لگ سکتے ہیں اوورال یار اس پر آپ کو ٹائم دینا تو بنتا ہے یہ بہت اچھی سریز ہے اور ایک یونیک چیز بنائی گئی ہے تو میں اس کے سیزن ٹو کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں تو میں اس لئے یہ سریز آپ کو ریکمنٹ کروں گا تو اگر یہ سریز آپ نے دیکھ لیا ہے تو نیشہ کومنٹ باکس میں بتاؤ کہ یہ سریز دیکھ کر آپ کا جو بھی ایکسپیرینس رہا تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اور ایسی بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر مجود ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تب تک کے لئے بائے